مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر رحمت کے طفیل اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نظر رحمت کے طفیل انشاءاللہ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے سوائے سورہ التوبہ کے جسے سورہ البراہ ابھی کہا جاتا ہے کل ہم نے جب تعوض کا ذکر کیا تھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے شرح سے اپنی پناہ مانگنے کا حکم تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عطا فرمایا لیکن بے این ہی یہ الفاظ قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں لیکن یہ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں جسے تسمیہ کہتے ہیں جیسے عوض باللہ کو تعوض یا استعاذہ کہتے تھے ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے تسمیہ کے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں مسلمانوں کے سکول آف تھارس میں اس بات کا اختلاف ہے کہ کیا تسمیہ قرآن مجید کا جز ہے یا نہیں ہے شوافے آپ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کا ایک سکول آف تھارٹ امام شافعی کا پیروکار شوافے کہلاتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور سورہ فاتحہ کا یہ پہلی آیت ہی یہ بنتی ہے یہ شافعوں کا قول ہے بعض مسلمانوں کے وقات میں فکر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لائی گئی ہے یہ ہر سورت کا ہی حصہ ہے اور وہ جب قرآنی آیات کی تعداد گنتے ہیں تو ہر سورت کی بسم اللہ کو آیت بنا کے گنتے ہیں اور تعداد میں فرق پڑ جاتا ہے آیتوں کی تعداد لیکن جو پریفرڈ بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں مختیار موقف یعنی وہ جس کے اوپر امت کا میجورٹی کا پوائنٹ اپیو ہے خصوصاً احناف کا وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سمیت تمام سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ لکھی گئی ہے وہ برکت کے لیے لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے حصول کے لیے اور سورتوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے کہ ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے اب آدس کی اوچی کا یہ فرق پیدا کرنے کے لیے سورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے بسم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے بسم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر بسم اللہ کلام پاک کا جہاں حصہ ہے وہ صرف ایک ہے سورہ النمل کی آیت کریمہ جس میں آتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ النمل کی آیت کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے سورہ النمل کی ایک آیت کا اندر ایک یہ بات ہے سلمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلکیس کو اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس کے نام سے لکھا گیا ہے تو جو اتفاق ہے امت کا وہ یہ ہے کہ بطور آیت یہ صرف سورہ النمل کی آیت کے جنب اور حصے کے طور پر آیا ہے جہاں تک بسم اللہ کی ہسٹری اور تاریخ کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے ابتداء سے عوض باللہ ہے اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے برکت مانگنے کا اور ہر کام اس کے نام سے شروع کرنے کا جو حکم ہے اور ہر کام پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی جو تعلیم ہے یعنی عوض باللہ بسم اللہ الحمدللہ یہ وہ کالمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے اور اس کے بعد ہر عمت کی تعلیم کا حصہ بنتے آئے ہیں عبلیس مردود جب شیطان بر گیا تو شیطان سے پناہ کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت یہ جب اللہ بکت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے ان ناموں میں سب سے عالی اور افضل نام تو خود اللہ کا نام تھا تو ان کو یہ نام اسمائے باری تعالیٰ بھی سکھائے گئے اور ان کی برکت اور ان کا جو تیمون ہے اس سے اس کا بھی ان کو تعلیم دی گئی اور الحمدللہ والی تو وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بطن میں روح ڈال دی گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح اندر مکمل ہوئی تو ان کو چھینک آئی تو رب نے فرمایا آپ الحمدللہ کہیں جب چھینک آئی اور ملائکہ نے سنا تو کہا یرحمق اللہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے تو فرمائے یہ طریقہ ہوگا آپ کی اولاد کے اندر کہ جس کو چھینک آئے گی وہ الحمدللہ کہے گا اور سننے والا یرحمق اللہ کہے گا اور پھر قرآن مجید کے اندر سورہ حج لیکن ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ رکھا اور انہیں حکم دیا لیز کو رسم اللہ علیہ کہ اس پر اللہ کا نام یاد کیا کرو جب زباہ کرنے لگا کرو تو اللہ کے نام کا حکم ہر امت کو دیا گیا کہ خدا کے نام کے ساتھ اپنے کاموں کا آغاز کیا کرو بسم اللہ رحمان الرحیم کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں جو بڑا مہرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے اس میں جو نفذ شروع کرتا ہوں اس کی عربی اس کے اندر نہیں ہے شروع کرنے کا نفذ عربی میں اس کی عربی ہوتی ہے اشرا ہو یا ابتہ دے ہو میں ابتدا کرتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں یہ الفاظ جو ہے یہ اس بسم اللہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ شروع ہو رہی ہے ساتھ نام اللہ کے بے منہ ساتھ اس منہ نام اللہ ساتھ نام اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے شروع کرتا ہوں یہ ہم خود جوڑتے ہیں اس کے معنے اور مفہوم کو سلیس بنانے کے لئے اور اس کے اندر ایک معنویت تاکہ سمجھ جائے عام آدمی کو ساتھ نام اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے نام کے ساتھ کر رہا ہوں عربی زبان کی بڑی محصت ہے اور عربی زبان میں با کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتی ہے ایک با کا معنی ہوتا ہے مساہبت و الساق یعنی مساہبت صحبت اور سندت کے لئے میں اللہ کی صحبت اللہ کی سندت اور اللہ کے ساتھ میں آ کر اس کام کو شروع کرتا ہوں ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے دوسرا معنی ہوتا ہے استعانت با آتی ہے مدد نانگنے کے لئے بسم اللہ اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے میں کام شروع کر رہا ہوں یہ فرق پڑ جاتا ہے اگر با استعانت کے لئے ہوگی تو معنی ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے جو بڑا مہربان اور رحمان و رحیم ہے میں اپنے کام کو شروع کرنے لگا ہوں اور تیسرا اس کا با معنی ہوتا ہے تبرک اور تیمون کے لئے یعنی میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ اس کام کا آغاز کرتا ہوں رب کے نام کی برکت مجھے حاصل ہو ایک معنی رب کے نام کی مدد مجھے حاصل ہو دوسرا معنی اور رب کے نام کی قربت مجھے حاصل ہو یہ تیسرا معنی یہ تینوں معنی بسم اللہ کے اندر موجود ہوتے ہیں جب یہ بندہ بسم اللہ پڑتا ہے جہاں تک نماز میں قرآن کا حکم ہے آپ جانتے ہیں جو روح سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا سورہ فاتحہ کا بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے جب تلاوت کریں گے تو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھیں گے جو سورہ فاتحہ جو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا پہلی آیت سمجھیں گے ظاہر ہے وہ تو بسم اللہ اونچی پڑھیں گے کیونکہ وہ اس کو قرآن کی آیت سمجھ رہے ہیں مگر بہت سی احادیش بات اس بات پر موجود ہے جس میں صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ عوض بللہ اور بسم اللہ سرن پڑھا کرتے تھے خاموشی کے ساتھ اور الحمدللہ سے تلاوت کی آواز آیا کرتے تھے تو گویا ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے یہ پیغام ملا اچھا بات روایات وہ بھی ملتی ہیں کہ آقا اناندار پہلے بسم اللہ رحمان رہی موجی پڑھا کرتے تھے نماز میں مکی دور کے اندر مگر کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ رحمان کون ہے یہ وہ یمامہ والا رحمان مسئلہ کا ذات تو نہیں ہے ماز اللہ جو نبوت کا دعویدار بنا ہوا تھا وہ بھی اپنا نام رحمان کہتا تھا مکہ والوں نے ملاک بنا لیا کہ آپ اس کا نام لیتے ہیں یمامہ والے رحمان کا تو رب کائنات کے محبوب نے حکم دیا کہ آج صحابہ اکرام یہ آہستہ پڑھا کرو تاکہ کفار کو تان کرنے کا موقع نہ مل سکے اور دوسرا چونکہ پھر بدنی دور کے اندر مکمل دور پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے آقا کریب سے جب بھی فجر مغرب عشاء کی نماز میں تلاوت سنی تو آقا انامدار الحمدلہ سے صورت کا آغاز کیا کرتے تھے بسم اللہ کے فوائد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس کی جو براکات کے حوالے سے بات کریں علمائے کرام نے میں تفسیر کبیر کے حوالے سے اور تفسیر نعیمی گجرات سے ہمارے گزر گزرے ہیں احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ جن کی تفسیر نعیمی جنہیں لکھی انہوں نے بھی تفسیر کبیر سے لیا اور تفسیر عذیبی سے لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جب اپنی سواری پر پہلے رمانے میں گھوڑے ہوتے تھے اونٹ ہوتے تھے اس پر سوار ہوتے مرگر پڑھ لیتا ہے تو جتنے قدم سواری اٹھاتی ہے اس قدم نیکی یہاں پڑھنے والے کے نام میں لکھی جاتی ہے آج ہم سواری گاڑی اوپر بیٹھتے ہیں اس پر بھی پڑھا جائے تو اس پر بھی سواب اسی طرح ہمیں ملتا ہے جس طرح دینگر سواری اوپر بیٹھنے سے پڑھنے سے ملتا تھا اور ایک کتب تفسیر میں یہ روایت ملی کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلی اپنی زوجہ کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور بعض روایات میں ایک وہ لفظ آتا ہے کہ اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے پہلے جب انتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اور جو اولاد تو نے میرے لئے مقدر کی ہے اسے شیطان کے شر سے بچا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو شر شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اس میں بسم اللہ کا بھی ذکر ہے اور یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس ملاب میں اولاد عطا فرما دیتا ہے تو وہ اولاد جب تک سانس لیتی رہتی ہیں باپ کے نام عباد میں لکھیں لکھی جاتی ہیں یہ بسم اللہ کی برکت کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک روایت یہ ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتجا کی کہ باری تعالیٰ میرے پیٹ میں تکلیف ہے اللہ پاکستانہ جنگل کی فلاں بوٹی کو پاس جاؤ اور اس کو کھا لو اس کو کھایا تکلیف دور ہو گئی کچھ عرصے بعد پھر تکلیف ہوئی اب دوبارہ خود ہی چلے گئے بوٹی کے پاس اور بوٹی کا توڑ کے کھا لیا تکلیف دور ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی باری تعالیٰ نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے ایک ہی بوٹی ہے تاثیر مختلف ہے پہلے کھایا تھا ٹھیک ہو گئی تھی اب کھایا تکلیف طبیعت اور خراب ہو گئی اللہ بخمہ موسیٰ پہلے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس بوٹی کی طرف میرے نام کے ساتھ تم گئے تھے یاد رکھو کہ دنیا کی ہر شئے زہر ہے اور اس کا تریاق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو اس کے اندر کا جو زہر یعنی اس کی جو خرابی ہے اس کے اندر جو فصاد ہے اس کے اندر جو شر ہے اس کو اللہ کے نام کے ساتھ دور کیا جاتا ہے اور ایک بڑی ایمان افروز روایت تفصیل قبیل والے نے لکھی کہ حضرت عیسی علیہ السلام اپنے زمانہ مبارک میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا اللہ نے پردہ اٹھایا تو دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا آگے گئے جا کر حضو کیا اور حضو کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے قبر والا خدا کے نور میں ہے اور رحمت کے اندر ہے دعا کی باری تعلیٰ یہ کیا ماجرہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا تو یہ عذاب میں تھا اب آیا ہوں تو یہ رحمت میں ہے یہ اتنی دیر میں کائیہ کیسے پلٹ گئی تبدیلی کیسے آگئی رب کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ جب یہ شخص فوت ہوا تھا اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا وہ بچہ بڑا ہوا آج اس کی ماں اسے اپنے پادری کے پاس لے کر گئی جو ان کا مذہبی رہنما تھا اس نے اسے اس پادری نے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا تو میری رحمت کو ہیا آگئی کہ جس کا بیٹا مجھے زمین پہ رحمان الرحیم کہتا ہے اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں میری رحمت کو اسی ہیا آگئی تو میں نے اس کی بسم اللہ کی برکت سے اس کے باپ کی عذاب کو دور کر دیا حضرت علی مرتلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی یہ روایت ہے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا رائٹنگ کر رہا تھا کتابت کر رہا تھا آپ نے اسے فرمایا جمودہا خودصورت کر کے لکھ اس کو پیارا کر کے لکھ فَإِنَّ الرَّجُلَ جَوَّدَهَا فَغَفَرَ لَهَا ایک آدمی نے بسم اللہ کو اچھا کر کے لکھا اس کے اس عمل پہ اللہ نے اسے معافی اطاف فرما دیا یہ اصل میں اچھا کر کے کون لکھے گا جس کو اللہ کے نام سے محبت ہوگی جس کو اللہ کی رحمان الرحیم کے ساتھ پیار ہوگا ہم پہلے پڑھ آئے آپ کو یاد ہوگا ایک آدمی ہر نماز نے کلو اللہ پڑھتا تھا جب آقا نے پوچھا بھی کیوں پڑھ دیو کہا مجھے سورت سے محبت ہے تو کہا اس سورت کی محبت نے تجھے اللہ کی محبت عطا فرما دی ہے تو پیار بہت بڑی چیز ہے محبت بڑی چیز ہے وہ کسی چیز کے ساتھ بھی ہو جائے اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے لیے رحمت کے درباتے کھول دیتا ہے ایک آخری ربیت یہ بھی عرض کروں گا حضرت سید قدری رضی اللہ تعالیٰ سے برمی ہے کہ ایک شخص نے کسی صفحے پر قاضر پر بسم اللہ کو لکھا دیکھا کہ میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے تو اس نے اسے چومہ آنکھوں پر لگایا تو اس کے اس عملِ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ نے نام سنا ہوگا اولیاء اللہ میں حضرتِ بشرحافی کا یہ نام ہمارے جو اولیاء ہیں ان میں بڑا معروف نام ہے حضرتِ بشرحافی یہ شرابی آدمی تھے بڑے یعنی کہ جس طرح جوان اپنی جوانی میں ہر طرح کے گناہ کرنے والا ہوتا ہے ان کا بھی ترزے منگو ہوتا ہے ایک دوہ حالتِ نشے میں تھے سمین پر دیکھا کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے انہوں نے اس حالت میں بھی اللہ کے نام کا حیاء کیا اسے اٹھایا اسے چوما اور چوم کر اس عزت کی جگہ پہ رکھا ربِ کائنات نے اپنے نام کی اس عزت کی وجہ سے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کا نام اپنے اولیاء کے اندر لکھ دی اور ان کی شان کا عالم یہ تھا نام میں نے کیا بتایا تھا حضرت بشرحافی حافی کا معنی ہوتا ہے ننگے پہنچ چلنے والا یہ جوتا نہیں بہنتے تھے اپنی ان کی عادت تھی ننگے پہنچ چلتے تھے اس کو حافی کہتے ہیں حضرت دعوت تاہی یا اولیاء اللہ میں سے اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک شخص تھے ایک دن زمین پر باہر دکھنے صبح کے ٹائم تو دیکھا کہ بکریوں نے لید کی ہوئی ہے اور جانوروں کی جو گندگی ہے وہ پڑی ہوئی ہے کہہ لگے لگتا ہے بشرحافی فوت ہو گیا ہے وہ کہنا ہی جاتے تھے کہ بشرحافی جب تک زندہ تھا وہ ننگے پہنچ چلتا تھا تو جانور بھی گلیوں میں غلاظت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے قدموں کو غلاظت دن زکی نہ لگ جائے جانور بھی اپنے پرہید کرتے تھے جب وہ فوت ہو گئے جب جانوروں کی غلاظت کو دیکھا تو سمجھ گئے لگتا ہے کہ اللہ کا ولی دنیا سے اٹھ گیا ہے اس لئے جانوروں نے گلیوں کو آلودہ کر دیا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے اور ولایت کہاں سے ملی اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت اور برکت کی وجہ سے ملی ہے یہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کی مدد لیتے ہیں اللہ کے نام سے برکت لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مصابت اور اس کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے کام کا آغاز کرنا ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کام سے بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے برکتیں پیدا ہو جایا کرتی ہوگی ایک اصولی بات تو یہ ہے حدیث پاک کے اندر آئی کلو عمرن زیبالن لم یدد ب بسم اللہ فہو عبدر ہر قابل قدر کام اچھا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے نامکمل رہتا ہے اس کے اندر وہ خیر و برکت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے نام کے لتیجے میں پیدا ہوتی ہے یہ ایک جنرل اصول ہے ہر اچھا کام اس میں تخصیص ختم کر دی جو بھی اچھا کام ہے جو بھی معروف ہے جو بھی خیر کا کام ہے قابل قدر کام ہے اس کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کچھ مخصوص کام جن کا ذکر احادیثِ طیبہ کے اندر آیا ان میں ایک تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں یا کوئی کتاب جب ہم اچھی پڑھتے ہیں تو اس کو بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے جیسا کہ پہلی وہی اتری تھی اکرہ بسم رب کل لذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پہلا فرمایا ہے تو رب کا نام ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے اندر شکر رکھا گیا ہے اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جب روم کے بادشاہ کو یا حبشا کے بادشاہ نجاشی کو یا ایران کے قسرا کو جو حضور نے خطوط بھیجے تھے ان سب نے بسم اللہ لکھی تھی تو بسم اللہ لکھنا بھی ہمارے آقا کی سنت ہے کسی تحریر سے پہلے سلہ حدیبیہ جب لکھا گیا تھا اس وقت بھی آقا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھوایا تھا یہاں پر ایک بات اور واضح کرتا چلا ہوں آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ہاں ایک ریواج ہے بسم اللہ کی جگہ سانسو چھیاسی لکھنے کا سیون ایٹ سکس سانسو چھیاسی لکھنے کا لوگ اسے بسم اللہ کا متبادل سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ اس کے بارے میں بہت شدت کے ساتھ اس کو رد کرتے ہیں آج جب میں اس درس کے لئے پڑھ رہا تھا متعلق کر رہا تھا تو کئی لوگوں نے تو اس کو ہندووں سے ملائے ہوا تھا کہ یہ فلانا ان کا جو ہری رام کرشن ہے یہ اس کے نام کے بنتے ہیں اور یہ شرک ہو جاتا ہے ماذا اللہ ہر بات پر انتہا پسندی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں یہ بھی درست بات نہیں ہے مگر پہلی اصولی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہو سکتا جو برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں وہ ساستشاتی میں نہیں ہیں بلکل کلیر بات اس میں کوئی شک نہیں ہے اور صرف بسم اللہ نہیں ہم جو اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ تعالی کی جگہ لوگ رے ہے ڈال دیتے ہیں ہم لوگ اختصار پسند ہو گئے ہیں رضی اللہ عنہ کی جگہ رے زواد ڈال دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی بجائے ہم نے سواد سے کام چلا لیا یا سواد لامعین میم لکھ دیا اس طرح لکھنے سے وہ ثواب وہ برکت حاصل نہیں ہوتی یہ علماء کرام کی متفکر آئے ہیں اور باقی رہا یہ ہے کہ اگر کوئی لکھ دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو حکم یہ ہے کہ یہ اس کی مثال ایک ایبریویشن کی ہے جیسے کچھ کورڈ ہوتے ہیں ایجنسیوں کے مختلف اداروں کے جن کو پڑھنے سے ایک خاص مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے تو علماء نے کہا اسے کورڈ سمجھا جائے سانسو چیاسی لکھا دیکھا جائے تو زبان سے لکھا نہیں تھا مگر زبان سے بسم اللہ حرمان الرحیم پڑھ لینی چاہیے وہ سانسو چیاسی آپ کو یاد کروا دے کہ یہاں بسم اللہ پڑھ نہیں ہے تو ہم نے اس لیے احتیاط پڑھتی کہ چلیں اگر ہم نے خط پہ لکھ دیا تحریر پہ لکھ دیا کاغذ پہ خدا جانے وہ کہاں کہاں جاتا ہے کوئی اس کا احترام کرتا ہے نہیں کرتا ہے کوئی ایسے پھینک دیتا ہے ڈس بن میں ڈال دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ بے احترامی ہو اس کی تو ہم نے سانسو چیاسی لکھ لیا اور لکھتے ہوئے بھی بسم اللہ مو سے پڑھا جس کے پاس گیا اس نے بھی بسم اللہ مو سے پڑھا اور اس کو بطور علامت لکھ لیا چلو یاد دیانی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے بدل نہیں سمجھنا چاہیے بسم اللہ کا بدل نہیں ہے بسم اللہ مو سے ہی پڑھی جائے گی اس کے بعد تیسری جو موقع وقام آقا نے بتایا بسم اللہ پڑھنے کا اس میں کھانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر آتا ہے جو نوجوان ابھی بچے تھے سرکار کی بارگاہ میں گئے کھانا جب لائے گیا تو انہوں نے جس طرح ایک چھوٹی عمر کا بچہ کھانے کی طلب میں لپک پڑتا ہے تو وہ بھی لپک پڑے تو سرکار نے فرمایا یا غلام اے بیٹے لڑکے سم اللہ اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ وَقُلْ بِيَمِينِكَا اپنے دائیں ہار سے کھانا کھاؤ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَا اور اپنے آگے سے کھانا کھاؤ سرکار نے تین عدب سکھائے اس جملے کے اندر اللہ کا نام لے کے کھاؤ اپنے دائیں ہار سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ اسی طرح پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم خود زبانِ رسالتِ ماب سے آیا آقاِ کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا سمو اذا انتم شرمتم جب پانی پیو تو اللہ کا نام لیا کرو وَحْمَدُو اذا انتم رفعتم اور جب پانی مو سے ہٹایا کرو تو الحمدللہ کہا کرو پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ کہا کرو ایک اور مقام جہاں پر بسم اللہ کی تلقین کی گئی بلکہ قرآنِ مجید کے اندر آیا وہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے حضرتِ نُو علیہ السلام کے پر سے منظر میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے تو اللہ پاک نے ان سے کہا تھا وَقَالَرْكَبُو فِيْهَا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہِ مجرِحَا وَمُرْزَاحَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ میرے رب کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے میرے رب کے نام کے ساتھ اس کا لنگر انداز ہونا ہے بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور یہ صرف کشتی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر سواری جس میں ہم سوار ہوتے ہیں ہمیں اس پر چڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے بلکہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کررم اللہ وجو اور کریم نے ارشاد سرمایا ترمزی اور سیائسی تکیہنی سے پاک کے اندر آتا ہے حضرت سیدن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سواری منگوائی سواری منگوائی کے جب آپ نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھائی گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے تو لوہے کا لٹکی ہوئی اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بسم اللہ مجرح و مرساہ وہ پورا پڑھا جب آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے تو آپ نے پڑھا اکثر گاڑی میں اب لکھا ہوا دیکھتے ہیں پھر فرمایا تین دفعہ کا تین دفعہ فرمایا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور پھر مسکرہ پڑھے لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے ایک ردم اور ترتیب بتائی ہے اور آخر میں مسکرہ بھی پڑھے ہیں یہ اس میں حکمت کیا ہے کہا میں نے جو کچھ تمہارے سامنے کیا ہے میں نے اپنے آقا حضور نبی کریم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ بھی ایسے مسکرہ پڑے تھے اور میں نے بھی آقا سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہیں تو اس میں پھر ایک دعا کا ذکر آیا کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے اس پر تو ایک دعا مانگتا ہے سبحانہ کا انی ظلمت نفسی فغفن لی انہو لا یقفر ذنوب الا انتا اس کا معنی ہے یا اللہ تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مجھے معاف کر دے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں آقا سے حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا تھا کہ آپ ہاں سے کیوں ہیں میں جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے کہا یا اللہ تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تو مجھے معاف کر تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہنس پڑھتی ہے فرماتی ہے میرے بندے کا ایمان اور یقین ہے کہ میرے سیوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے مجھ سے کہتا ہے باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اپنے بندے کے یہ معاف سن کر تو آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی پر حضور مسکرائے اور حضور کے مسکرانے کی سنت کو حضرت علی نے زندہ فرمایا تھا اور پھر اگلی بات وضو کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے ویسے تو میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ذکر کیا تھا آقا اے نامدار وضو کا ہر ہر عضو دھوتے ہوئے الگ دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ دھوتے ہوئے دعا مانگنا بازو دھوتے ہوئے میں اردو میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں عربی کے الفاظ تو آج کل لوگوں کے پاس یاد کرنے کا وقت نہیں رہا آپ جب اپنے چہرے کو دھوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اس دن میرے چہرے کو پر نور اور رونک والا بنانا جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن جب ناک میں پانی ڈالتے تھے فرما دے اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگوا دے جب آپ اپنے بازو کو دھوتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا نام آیابار میرے دائیں ہاتھ میں دینا جب بائیں کو دھوتے تھے اے اللہ میرا نام آیابار نہ میرے بائیں ہاتھ میں دینا نہ پیٹ کے پیچھے سے دینا جب سر پہ مسا کرتے تھے فرماتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے عرش کا سایہ دینا جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا جب بائیں بائیں دھویا کرتے تھے فرماتے تھے باری تعلیٰ اس دن میرے قدموں کو پل سرات پہ ثابت رکھنا جب کئی قدم پھسل جائیں گے اس دن اس دن میرے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمانا یہ دعائیں تھیں اور بسم اللہ اگر اور دعا کوئی بھی نہ آتی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ ہر وضف دھوئیں حدیث پارک میں جو لفظ آئے ہیں فرمایا لا وضو علی من یزکر اسم اللہ اس کا وضو نہیں یہاں وضو نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وضو کامل نہیں وضو مکمل نہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں کرتا تو اس سے بسم اللہ کے پڑھنے کو بعض لوگوں نے واجب کراب دیا ہے مگر مختیار مذہب یہ ہے پریفرڈ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اور انسان کو پڑھنا چاہیے اسی طرح بسم اللہ کا ایک موقع مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے ہوئے ترمزی شریف میں صحب مشکات نے حدیث نکل کی کہ خود آقا کریم علیہ السلام جب مسجد میں آتے تھے فرماتے تھے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم مفتح لی ابواب رحمت یہ حضور کے الفاظ ہیں اور عمر ممنی سیدہ کائنات سیدہ فاطبت الزہرہ رضی اللہ عنہ سے مرے گئے حدیث واقع ہے جب مسجد میں جاتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم مفتح لی ابواب رحمت میں نے عرب کے کئی ملک دیکھے کوئیت کو گیا ابو زیدوی مسکت مدینہ منورہ آپ کو وہاں مساجد میں باہر یا لکھا ملتا ہے ہم تو صرف اللہم مفتح لی لکھتے ہیں عرب میں نے دیکھا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم مفتح لی ابواب رحمت اور مسجد سے نکلتے ہوئے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اینی اسالوکا من فضل قب رحمت یہ مکمل انفاظ ہیں جو حدیث پاک میں ہمیں سکھائے گئے ہیں اسی طرح ایک موقع بسم اللہ کا جس کا حکم آیا وہ گھر میں داخل ہوتے وقت ہے اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں اور اپنے گھر والوں کو سلام کریں یہ حکم ہے قرآن کا یہ جو سلام کرنے کی بات ہے یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کریں حدیث باک میں یہ لفظ آتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے بسم اللہ کہتا ہے اور کھانا جب آتا ہے پھر بھی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھی یہاں سے چلو نہ یہاں ہمارے سونے کی جگہ ہے نہ ہمارے کھانے کی جگہ ہے یہ آتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے آیا ہے اب اس گھر میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں اس نے کھانے میں بسم اللہ پڑھ لی ہمارا عیسیٰ ختم ہو گیا ہے اور جو داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ ساتھیوں کو بلا لیتا ہے آؤ رات رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا ہے کھانا بھی مل گیا ہمارے لیے اللہ کا نام جب شامل ہو جاتا ہے تو شیطان کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے قریب ہو سکے اسی طرح گھر سے نکلتے ہو یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں مگر بڑی اہم باتیں ہیں گھر سے نکلتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آقا نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلے تو کہیں بسم اللہ توکلتو علاللہ بولیئے بسم اللہ توکلتو علاللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا فرمایا جب یہ بندہ کلمات پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تُو ہدایت والا ہے یہ دعا تیری کافی ہے تمہیں شرع شیطان سے بچا لیا گیا ہے اسے یہ مجدہ سنا دیا جاتا ہے بسم اللہ توکلتو علاللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا عادت ہونی چاہیے انسان اور آخری بات ویسے تو جب میں نے دیکھا تو علماء نے انتیس مقام جمع کیے ہوئے ہیں جہاں حدیث میں بسم اللہ کا ذکر آیا میں نے صرف دس آپ کے لئے چنے ہیں اور دسمی اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جب اندر سوتا ہے تو سوتے ہوئے بھی آقا کی دعاوں میں سے تھا بسم اللہ حدیث پاک کے الفاظ میں دیکھ لوں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہم بِعِصمِứng کا اموت وَآحَيَا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میری موت ہے اور تیرے نام کے ساتھ میری زندگی ہے نید کو بھی موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے تو نید بھی ایسی ہی ہے کہ جیسے انسان موت کی طرف جا رہا ہے اللہم بِعِصمِ might وَآحَيَا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میری موت اور تیرے نام کے ساتھ میری زندگی ہے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے تمام مراحل کے اندر اپنے نام کی برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے آمین بما علینا اللہ بلاہ اللہ بھی